فرمایا سنو یہاں سنو ایک آگ بوٹ ڈوبا جاتا تھا اس میں تمہارا دینی اور سلسلے کا بھائی سلسلہ جانتے ہیں سلسلہ سابری کلیری نقشبندی چشتی یہ سلسلہ صوفیوں کا دینی بھائی ہی کا بھی تھا لیکن نہیں سلسلے کا بھی تھا بھائی سلسلے کا بھائی اسی آگ بوٹ میں بیٹھا ہوا تھا اس کی گریہ وزاری نے یعنی اس کے رونے دھونے نے مجھے بے چہن کر دیا آگ بوٹ کو کمر کا سہانہ دے کر اوپر کو اٹھایا جب آگے چلا اور بندگان خدا کو نجات ملی اسی سے یہ کمر چھل گئی ہوگی اور اسی وجہ سے درد بھی ہے مگر اس کا ذکر کہیں کرنا نہیں کرامات امدادیہ صفحہ نمبر چھتی استغفراللہ حضرت دیو برد میں آرام فرما رہے ہیں کشتی بہر ارم میں چل رہی ہے بھمر میں وہاں پھسی ہے وہاں دل کے اندر دل کے اندر وہ اپنے پیر کو خیال کرتا ہے اور یہاں حضرت یہاں حضرت کیا کر رہے ہیں یہاں حضرت کو سب کچھ پتا ہو رہا ہے کمر کو بعد میں دب آ رہے ہیں آپ پہلے کہاں سے کمر بعد میں دب رہی ہے حضرت کو سب خبر ہو رہی یہ باتیں اور وہاں پہنچ کر کے فمندر میں اعوذ باللہ فمندر میں یہ تو خود ہی پانی کا جہاز ہو گئی کمر نہ ہوئی تو کئی کرین ہو گئی ہے کتنی مضبوط حضرت کی کمر تھی اگر اتنی مضبوط تھی اور اتنی تیغ رفتار تھے حضرت کی دیوبن سے پہنچ گئے وہاں اتنا شانٹ کٹ مار دیا تو کمر چھلنے کی کیا ضرورت تھی اللہ ہی بہتر جالے آپ دیوبن والوں سے پوچھ لیں حضرت جی کبر جا کے ناپنے ہے نا سوچیں آپ اور کمر کیسے چھلے لیکن کہتے ہیں نا گپ جھوٹ بولنے والا کمر چھلا کر کے یہ بتانا مقصود ہے کہ ہمارے بذری یہ کرتے ہیں اچھا اشرف علی صاحب تھانوی ایک اور واقعہ بیان کریں سنویں لگے ہاتھوں بڑا مزیدار یہ بھی واقعہ ہے ایک طالب علم قدرت علی ساکن اندری ملک پنجاب مرید و خادم حضرت حاجی صاحب کی خدمت میں حاضر تھا اس نے بیان کیا کہ بے شک اب دیکھو اس کی شہادت بھی دی جارہی ہے بے شک فلا وقت میں حاضر تھا حاجی صاحب ہجرے سے باہر تشریف لائیں اور اپنی لنگی بھیگی بھی مجھ کو دی اور فرمایا اس کو کوئیے کے پانی سے دھو کر ساف کر لو کوئیے کے پانی سے دھو کر ساف کر لو اس لنگی کو جب سونگا اور یہ بھی من چلا رہا ہوا تھا بے لنگی سونگنے کی کیا سو اب بھیگا تھا تو بھیگا تھا لیکن دیکھیں گرو گرو ہیں چیلے بھی خشیار ہیں لنگی سونگا کہا جب سونگا تو اس میں یہ دریائے شور کی بو اور چکنا پن محلوم چکنا پن محلوم ہوا اس کے بعد حضرت حافظ صاحب اپنے حجرے سے برامت ہوئے اور اپنی لنگی دی اس میں بھی دریا کا اثر محلوم ہوتا تھا یہ دیوبند کے لوگ ہیں یہ دیوبند تاقیدہ ہے کہ ان کو کوئی مصیبت پڑے تو وہ کس کو آواز دیتے ہیں اپنے پیروں کو اگر بریلوی بیچارہ یا غوث الوجت کہتا ہے یا خواجہ غریب نواز کہتا ہے تو وہ مشرق ہیں اور یہ دیوبند کے لوگ کس خاتے میں ہیں میں ہی لیے کہتا ہوں وہ تو علیل اعلان کہتے ہیں لیکن یہ پردے کی آر میں کہتے ہیں اور سنو ان کا عقیدہ یہ عقیدہ جو دیوبند کے لوگوں کا ہے اور میں چیلنج کرتا ہوں یہ عقیدہ مکہ کے کافر اور مشرقوں کا بھی عقیدہ نہیں تھا کیوں دلیل سنو اللہ وحدہ لا شرک علاق دیتا ہے آسمان کے کہ دعو اللہ مخلصین لہ الدین سورہ یونس آیت نمبر بائیت اور اللہ نے دوسری یہ فرمایا فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّین فَلَمَّا نَجَاہُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا فَمِشْرِقُونَ اللہ وحدہ لا شرک نے فرمایا کہ جب یہ مشرقین کشتیوں میں بیٹھ کے چلے اور جب ان کو ظلمتوں نے اور دریا کے موجوں نے گھیرا تو ان مشرقوں نے آواز دی کس کو دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّین اپنے اللہ کو آواز دی تو اللہ نے انہیں نجا دی اللہ نے انہیں وہ مشرق کاثر ایسے موقع پر اللہ کو یاد کرتے تھے اس دور کا یہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان مشرق یہ کس کو یاد کرتا ہے اپنے روشن زمیر پیر کو حاجی امداد اللہ محاجر مکی کو اور جنابِ علی دیوبند کے پیروں کو یاد کرتا ہے یہ دیوبند کی پیری مریبی ہے کی نہیں ہے قرآنِ کریم کے مطلال مقیدہ ہے کی نہیں میرے عزیزوں میرے دوستوں اور سنو اللہ تو یہ فرمائے قُلْ مَنْ يُنَجِّكُمْ مِنَ ظُلْمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْتَدُونَهُ تَبْرُّا وَقُفْيَا اللہ سوال کرتا ہے کہ میرے بندوں یہ بتاؤ اے نبی سے پوچھو کہ جب تم سمندر کی تاریکیوں میں اور موجوں میں پھستے ہو تو یہ بتاؤ اس وقت تمہیں کون نجات دیتا ہے تمہیں کون کشتیوں سے نجات دیتا ہے اور اس ان موجوں سے نجات دیتا ہے قُلْ اللہ يُنَجِّكُمْ مِنْهَا اے نبی آپ کہہ دیئے اللہ تمہیں اس سے نجات دیتا ہے اور ہر پریشانیوں سے نجات دیتا ہے سُمَّا أَنتُمْ تُشْرِقُونَ لیکن پھر تم شرک کرنے لگتے ہو نجات دیتا ہے اللہ اور تم کیا کہتے ہو کہ ہمارے خداوں نے پیروں نے انہوں نے نجات دیا ہے اللہ وحدہ العاشری نے فرمایا جب ہم انہیں خشکی کی طرف لے آتے ہیں ادھا ہم مشرکون تو پھر وہ شرک کرنے لگتے ہیں اور یہی واقعہ تھا مشرکین کا جس نے ابو جہل کے بیٹے اکرمہ کو ایمان دے دیا کہ جب وہ مکہ سے بھاگا نبی نے مکہ کو فتح کیا اور مکہ کیسے سے جب وہ بھاگا اور سمندر میں کشتیوں پہ بیٹھا اور کشتی جب انہیں لے کے چلی اور جب بھمر میں پھنسی تو وہی مشرکین بھاگے ہوئے اللہ کو یاد کرنے لگے تو اکرمہ نے کہا ظالموں تم تو کشتیوں پہ اللہ کو یاد کرتے ہو اور وہی بات تو محمد زمین پہ سکھ لاتا ہے کہ لوگوں فرش ہو کی خشکی ہو کی تری ہو تمہیں نجات دینے والا اللہ ہے تو تم خشکی میں اللہ کو یاد کرتے ہو اور خشکی میں اس کے ساتھ شرک کرتے ہو کود پڑا باہر آیا مکہ دوڑ کے آیا سرپٹ دوڑ کے آیا ابو جہل کا بیٹا کون اکرمہ اور کہنے گا اللہ کے نبی اب ہماری سوال میں آپ کی توحید آ گئی ہے کہ یقینا جو رب ہمیں خوشتری کے اندر بچا سکتا ہے وہی رب ہمارا خوشتری کے اندر بھی ہمیں بچا سکتا ہے ہم آپ کے دامن سے وابستہ ہونے والے ہیں اشہدو اللہ الہ الا اللہ وشہدو انہ محمد نبی اکرمہ کو یہی بات ایمان لے آئے اور ان ایمان والوں کو دیکھو ان معاہدوں کو دیکھو دیو بند کے اور آگے آئے میں آپ کو بتاؤں بس بہت باتیں ہیں اللہ کی قسم بہت باتیں ہیں میں کہا کہا تک آپ کو بتاؤں رات گزر جائے اگر میں آپ کو بتاؤں یہ دیکھیں حضرت آئیے میں آپ کو بتاؤں دیوبندی قبر کا زندہ مردہ ہے نا دیوبندی قبر میں یہ دیکھیں حضرت اشرف علی صاحب تھانوی نے لکھا ہے کہ فاتحہ پڑھنے کے لیے ایک بزرگ ایک قبر پہ گئے تو کبرستان والے کے بارے وہ کہنے لگے جب فاتحہ پڑھ کے آئے دیکھیں قبروں پہ فاتحہ پڑھنے کا تصور کہتے ہیں ہم نیاج فاتحہ نہیں کرتے یہ قبروں پہ یہی سمجھا کے کرتے ہیں کہتے ہیں جب وہاں فاتحہ پڑھ کے نکلے تو کہنے لگے کہ بھائی یہ عجیب و غریب مردہ ہے کہنے لگے کیا ہوا کہنے لگے یہ تو ہم سے باتیں کر رہا ہے یہ تو ہم سے باتیں کر رہا ہے کہہ رہا تم یہاں کیوں آئے ہو پڑھنے کے لئے تمہیں اور کوئی دوسری قبر نہیں ملی اس طرح کا واقعہ میں دیکھو کہاں نشانی نشانی لگا کے رکھتا ہوں چلیں آگے بڑھتے ہیں ایک دوسرا واقعہ دیکھتے ہیں جناب مبشرات صفحہ نمبر اکیس کہتے ہیں قبروں سے استفادہ کرنے کی شکل و صورت بیان کرتے ہیں مولانا خلیل حمد صاحب سارنپوری کہتے ہیں کہ مشایخ کی روحانیت سے استفادہ اور ان کے سینوں اور قبروں سے باطنی فید حاصل کر پہنچنا یہ بے شک صحیح ہے یہ بے شک صحیح ہے کہ ان کی قبروں سے فائدہ ہوتا ہے چنانچہ کہتے ہیں ارواحہ سلسہ میں مولانا شرف علی صاحب تھانوی لکھتے ہیں کہ مولوی مہین الدین صاحب حضرت مولانا محمد یاقوب صاحب کے سب سے بڑے صاحب زادے تھے وہ حضرت مولانا کی ایک کرامت جو بعد افات واقع ہوئی بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہمارے نانوتا میں جاڑے بخار کی بہت کثرت ہوئی سو جو شخص مولانا کی قبر سے مٹی لے جا کر باندھ لیتا اسے بھی آرام ہو جاتا مولانا کی قبر سے مٹی اٹھا کر باندھ لیتا اسے بھی آرام ہو جاتا اتنی کثرت ہو گئی مٹی اٹھانو والوں کی کہ جب بھی قبر پر مٹی ڈالی جاتی تب ہی وہ ختم ہو جاتی لوگ اٹھا اٹھا کر کے لے جاتے کئی مرتبہ ڈال چکا پریشان ہو کر ایک دفعہ مولانا کی قبر پر جا کر کے کہا صاحب زادے صاحب زادے نے ڈال ڈال کے باپ کی قبر پر تھک گیا لوگ اٹھا لے جاتے صاحب زادے نے جا کے کہا جو بہت تیز مزاج کے لکھا ہوا صاحب زادے بہت تیز مزاج کے تھے جا کے کہا قبر سے کہ آپ کی تو کرامت ہو گئی اور ہماری مصیبت بلائی آپ کی تو کرامت ہو رہی اور ہماری مصیبت آ گئی یاد رکھو اگر آپ کے کوئی اچھا ہوا تو ہم مٹی لائیں ڈالیں باپ کو دھمکی دے رہا ہے یہ لائق بیٹا دیوبند کا اگر کوئی اچھا ہوا تو ہم مٹی نہ ڈالیں گے ایسے ہی پڑھ رہو گے جوتا پہنے تمہارے اوپر ایسی چلنگے بس اسی دن سے کسی کو آرام نہیں ہوا اس دن سے کسی کو آرام نہ ہوا جیسے شہرت آرام کی ہوئی تھی ویسے ہی یہ شہرت ہو گئی کہ اب آرام نہیں ہوتا پھر لوگوں نے مٹی لے جانا بند کر دیا نعوذ باللہ دیکھ رہیں گے قبروں سے استفادہ قبر والا سن رہا ہے دھمکی سن رہا ہے اور باپ سے ڈر کر بیٹے سے ڈر کے بیچارے نے شفایابی کروانا بھی تک گویا یہ جو بریلی بیچارے جاتے ہیں قبروں پر یہ اپنے بزرگوں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں تو تم تو دیوبند کے لوگوں داراللوم دیوبند سے بمبات کرتے ہو فتحوں کی کہ یہ مشرق ہے یہ مشرق ہے اور تم یہ عقیدے رکھتے ہو تو کیا ہے کی نہیں اور سنیں اللہ وحدہ العاشری نے فرمایا کہ غیب غیب کے اللہ کے سوا غیب کوئی نہیں جانتا لیکن یہ دیکھیں شا عبد الرحیم صاحب علائیتی ایک مرید تھے جن کا نام عبداللہ خان تھا اور قوم کے راجپوت تھے اور یہ حضرت کے خاص مریدوں میں تھے ان کی حالت یہ تھی کہ اگر کسی کے گھر حمل ہوتا اور تعویز لینے کیا آتا تو آپ فرما دیا کر کیا کرتے تھے تیرے گھر میں لڑکا ہوگا یا تیرے گھر میں لڑکی ہوگی اور آپ جو بتلا دیتے تھے وہی ہوتا تھا پیٹوں کے حالات کو اللہ کیا فرمائے اللہ جانتا ہے کہ جو ہر عورت اپنے پیٹ میں لیے ہوئی ہے تحملو کلو ہر عورت جو اپنے پیٹ میں لیے ہوئی ہے اس کی خبر کس کو ہے اللہ وحدہ لا شریک کو ہے اور دیوبند کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت یاقوب صاحب کے جو مرید تھے عبداللہ خان عبد الرحیم صاحب کے جو مرید تھے عبداللہ خان وہ بھی یہ تمام سب جانتے تھے کی پیٹوں کے اندر کیا ہے چنانچہ میں کیا کیا بتاؤں سنیں مرنے کا علم بھی ہو رہا ہے سب کچھ ہو رہا ہے آئیے میں ایک اور واقعہ آپ کو آگے لے کے چلتا ہوں یہ عقائد علماء اہل سنت ہے اور مولانا خلیل ساران پوری کا ان سے سوال کیا گیا ان سے پوچھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے بارے میں تو بہرحال بڑا نمبہ چوڑا ہے کہتے ہیں کہ مزیر نبی کی جو فضیلت ہے وہ تو ہی ہے یہ فضیلت زادتی کے ساتھ بقعہ شریفان موجود ہے اس لیے یعنی یہ فضیلت زادتی کے ساتھ ان مساجد کی یعنی مکہ کی مدینے کی اور بیت المقدس کی جو مساجد ہیں ان کی جو فضیلت ہے وہ تو ہی ہے ان فضیلتوں سے بھی زیادہ افضل کونسی چیز ہے بقعہ شریفان میں جو موجود ہے اس لیے کہ وہ حصہ زمین سنو وہ حصہ زمین جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزائے مبارکہ کو مس کیے ہوئے ہیں یعنی چھوئے ہوئے ہیں علل اطلاق افضل ہے یہاں تک کی کعبہ اور عرش و کرسی سے بھی افضل ہے یہ اس کی کیا ذرورت ہے تم کو بیان کرو کیا یہ عقیدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ میں جہاں دفن ہوں یا میں جہاں بیٹھتا ہوں وہ بیٹھت عرش سے بھی زیادہ افضل ہے کعبہ سے بھی افضل ہے کیا صحابہ کرام اس بیچ میں پڑے لیکن دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں جو قیاس کے گھوڑے بکٹوٹ کی طرح دوڑاتے ہیں اور جو چاہتے ہیں بیان کرتے ہیں یہاں تک کی کعبہ اور اس سے بھی زیادہ افضل ہے اور اس کے اندر بہت سارے عقائد ہیں یہ ملاد کے اور کس کے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں سنتے ہیں اور وہابیوں کی اور دیوبندیوں کی گالیاں اور اس کے اندر پورے سب جو ہے دستخط ہیں سب دیوبندی مولویوں کے یہ پڑھنے کی کتاب ہے اس کو بھی آپ افضلات پڑھیں اور میں آپ کو بتاؤں یہ دیکھیں یہ معلوم ہے یہ کون ہے مکتوباتِ مدینہ الہادگل حمد قادری بھی یہ یہ ایک پاکستان میں ایک الیاز قادری نکلا ہے ہمارے یہاں ہندوستان میں مولانا الیاز صاحب تبلیغی جماعت کے تھے ہاں وہ تھے اور یہی الیاز قادری سگے مدینہ مدینہ کا کتہ نکلا ہوا ہے یہ یہاں پہ دیکھیں یہ نقش پائے رسول کو ہر کتاب کے اندر یہ کرتا ہے اور باقاعدہ ہندوستان پاکستان میں باقاعدہ جوتے کی تصویر حضور کی بنا کے یا رسول اللہ المدد اور صلات و سلام علیہ کے یا رسول اللہ جوتوں پہ لکھ کے اس کو سروں پہ رکھ کے جلوس نکالا جاتا ہے ہاں اور اسے تبرک حاصل کیا جاتا ہے یہ تو رہا بھر علمیوں کا الیاز حمد قادری اور میں آپ کو دکھاؤں یہ ہمارے حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کی کتاب میرے ساتھ موجود ہے معاف کرنا میرے بھائی ہے نا کیونکہ میں آپ کو حق بتلانا چاہتا ہوں کہ میرے دوستوں حق کو سمجھنے کی کوشش کرو اور صحیح راکھ سے پہ آخریں وہ کتاب کیا ہوئی آمال قرآنی اس میں ہونا چاہیے نہیں یہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں اللہ آپ اصلاحی نساب اصلاحی نساب حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا شاہ محمد اشرف علی تھانوی جس کے اندر حیات المسلمین اور پوری کتابیں موجود ہیں یہ دیکھیں حضرت تھانوی صاحب فرماتے ہیں یعنی آپ کے پیروں کے جہاں نشان ہوتے ہیں صالحاں وہاں صاحب نظر صاحب نظر علیہ سجدہ کریں تو بھی نہیں پہنچ سکتے ہیں یہ سمجھنے آپ لکھتے ہیں حضرت اس نال شریف کے بارے میں کہتے ہیں کہ دیکھیں طریقے توصل دیکھیں مولانا شرف علی صاحب تھانوی بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ آخر شب میں اٹھ کر وضو کر کے تحجد جس قدر ہو سکے پڑھے اس کے بعد گیارہ بار دروش شریف سنو گیارہ گیارہ بار دروش شریف گیارہ بار کلمہ طیبہ گیارہ بار استغفار پڑھ کر اس نقشے کو کون سے نقشے کو اس نقشے کو جوتے کے نقشے کو گیارہ بار دروش شریف